ملک برکی طرح فیصل آباد میں بھی ماہ رمضان میں عبادت کے بڑھتے ہوئے رجان کے پیش نظر تسبیحات جائے نماز اتر اور مسواق سمیت توپیوں کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ہی عبادت کے دوران استعمال ہونے والی ان اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہم نے نمائند شیراز بڑھ سے شیراز مزید کا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا جبکہ ماہ رمضان جو ہے وہ ایک آدھ روز ہی باقی ہے اس میں اور اس مقدس مہینے کے حوالے سے بات کی جائے تو اس مہینے میں عبادت کا رجحان مسلمانوں کی طرف سے بڑھ جاتا ہے اور پورے ملک کی طرح فیصل آباد میں بھی اس کی آمد کے لیے جو ہے وہ تیاریاں مذہبی جوش و جذبے سے جاری ہیں اور بات کی جائے خصوص طور پر عبادت کے حوالے سے تو مساجد کے اندر رش بھی بڑھ جاتا ہے اور عبادت کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ تسبیحات کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تسبیحات خریدتے ہیں ٹوپیاں خریدتے ہیں مسواق خریدتے ہیں جائے نماز خریدتے ہیں اتر خریدتے ہیں خوشبوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے کیونکہ لوگوں کا رخ مساجد کی دانجب زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ان کے استعمال میں بھی غیر معمولی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے فیصلہ باد میں بھی جتنی دکانیں یہاں پر موجود ہیں اس وقت ہم موجود ہیں سوسان روڈ پر فیضان مدینہ کے بلکل اپوسٹ ایک دکان ہے جہاں پر یہ تسبیحات اور جو مسواق ہیں وہ فروخت کرنے کی دکان ہے اور یہاں پر جو رش ہے شہریوں کا وہ بھی خاصا غیر معمولی طور پر نظر آیا ہے دکاندار سے بھی ہم نے بات کی سوال اس لنے کا کہنا ہے کہ گیارہ مہینے میں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا یا اتنے گاہک نہیں آتے جتنے کے اس مقدس مہینے میں جو ہیں وہ گاہک یہاں پر آتے ہیں لوگ یہاں پر تسبیحات خریدنے اور تسبیحات کے حوالے سے بات کی جائے تو خصوصی طور پر لکڑی اور پتھر کے استعمال سے بنائی ہوئی جو خصوصی خاص پتھر ہوتے ہیں جس میں عقیق شامل ہے زرکون شامل ہے اس کے استعمال کو کر کے یہ تسبیحات بنائی جاتی ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں اور خدیدتے ہیں اس کے علاوہ اس میں اتر کی کئی کوالٹیز موجود ہیں جس میں غلاف کعبہ ہے چمیلی ہے چیری ہے اور اس کے علاوہ کئی اتر ہیں جو کہ مقبول ہیں میرے ساتھ کچھ گاہک موجود ہیں ان سے بات کریں گے جو یہاں پر خریداری کرنے آئے ہیں کہ ماہ رمضان میں آپ بتائیے گا ان چیزوں کا استعمال بڑھ جاتا ہے کیا کہیں گے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور نمازیں لوگ پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ ان چیزوں کا بڑھ جاتا ہے استعمال بڑھ جاتا ہے استعمال ان چیزوں کا بڑھ جاتا ہے یہ بھی خریداری کرنے آئے پہ ویسے کیا خریدنے آئے تھے یہ ہم ٹوپی کریدنے آئے تھے اور اتر لینے آئے تھے اتر اور ٹوپی یہ خریدنے آئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان میں غیر معمولی طور پر ان کا استعمال اس لئے بڑھ جاتا ہے کہ جو نہیں بھی عبادات کرتا وہ اس مہینے میں آ کر خاصلی طور پر نماز قائم کرتا ہے تراوی پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روزے رکھتا ہے تو یہ عقیدت اور احترام کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے شہر کے مختلف مقامات پر جہاں جہاں یہ دکانیں موجود ہیں وہاں پہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کا مسلم امہ کا جو ہے وہ خاصا رشت دکھائی دے رہا ہے اس وقت میں بھی یہاں پر آیا اور اس دکان میں جو خوشبو ہے اور جو محول ہے اور جو عقیدت اور احترام دیکھنے کو مل رہا ہے جو مسلمان وہ تسبیح ہے اور ٹوپی ہے اور اس کے علاوہ اتر جو ہے وہ لوگ آ کر خرید سے جا رہے ہیں اس وقت بھی یہاں پر رشت جو ہے خاصا بڑھ چکا ہے اور یہاں پر شہریوں کی بھی قصیر تعداد موجود ہیں جی